موسیقی ناب ٹی وی کے ناظرین کو ہمارا خلوز بڑا سلام اور میں ہوں آپ کا میزبان نصیر احمد کھوڑا پیش ہیں آج کی ہیڈ لائنز میکمہ ایوز جوڑا کی ٹیم میں سیار پی اکتیسویں بٹالین کیمپ کا کیا دورہ مفت عدلیہ تکسیم زلہ رامبنگ کی انتظامیاں نے کوڑ مرکز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا منطقل لوگوں کی سرحانہ کوڑ لاغڈون کے دوران انتظامیاں کی جانب نصب کی گئی پانی کی ٹینکیا اور پرائیویٹ سکول ایسٹیشن زون ڈٹ کی میٹنگ پادے داروں کی تشکیلی ناؤ اور دیگر امور پر دفتش نہیں ناظرین آپ پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ ڈپٹی کمیسنر ڈوڈا ڈاکٹر ڈائی فورٹ ساگر کی ہدایت پر آج محکمہ ایوز ڈوڈا کی ایک ٹیم نے 33 بٹالین سیار پی اپ ڈوڈا کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سی آر پی ایف اہلکاروں کے درمیان قوت ملافت بڑھانے والی عدویات کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر ٹیم کے افراد نے اہلکاروں اور افسران کو کووڈ نائنٹین کے بارے میں تفسری جانکاری دی یہ پرگام ایڈ ڈی ایم اور ڈاکٹر آر کے شان کی نگرانی اور ڈائریکٹر آئی ایس ایم ڈاکٹر محمد سنگھ کی سربراہی میں انجام دیے جا رہے ہیں سارے کیا دوائی پراتانی سے پہلے میں اس دوائی کا بیگ گونڈ بتاتا ہوں آپ کو آج آپ کو پہلو میں پچھلے کچھ مہینوں سے بھارت میں بلکی پورا بشو جو ہے کوئی بیماری ہم اس کو لیکچر نہ کرتے ہیں لیکن آئر ویڈ جو آپ کو معلوم ہے ہزاروں سال مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی گیر آبادی والے جگہ کی منتقلی وقت کی اہم ضرورت تھی اور انتظامیاں نے بروقت ایسا قدم اٹھایا جس کی لوگوں نے کافی سرہنہ کی دنوں سے کرونا وائرس کے کافی پیشنٹ رامبن میں آ رہے تھے اس کے بیچ میں ہی جو ٹراما ہاؤسپیٹل اور ہائسکینڈری سکول رامبن جو ہے ایڈمیسٹریشن اس کو کوویٹ ہاؤسپیٹل میں کنورٹ کیا تھا اس کے بعد پورا بیپار منڈل مونسپل کمیٹی رامبن اور اور پولٹیکل جو لوگ تھے اور ساتھ میں جو پرومیننٹ سیٹیزن تھے ہم لوگ بھی ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہم نے اپنا کنسرن رکھا تو اس کنسرن کے بعد اب یعنی کہ یہ جو ڈی سی صاحب نے فائنلی یہ ڈیسیزن لیا کہ جو پیچھے انہوں نے خود بھی ایک کنسرن دیکھا تھا کہ یہ کی جگہ پر یعنی کہ محلاؤں کے اور کوویٹ پیشنٹ کے اور آؤٹ پیشنٹ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو اس کنسرن کے بعد ہم ایڈمیسٹریشن کا شکریہ دہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب یعنی کہ رامبن ٹراما ہوسپٹل اور ہائی سکینڈری سکول میں کوئی بھی نیا پیشنٹ یہاں پر نہیں رکھا جا رہا ہے اور انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم آج کے بعد اس کوئی بھی پیشنٹ یہاں کوویٹ کا نہیں رکھیں گے اور ساتھ بھی یہ بھی کر دیا انہوں نے جو ہماری محلائیں ہیں پریگنٹ وومنسی جو ہوسپٹل میں آتھیں ان کے لیے الگ ویوستہ کر دی ہے اور جو آؤٹ پیشنٹ سے ان کے لیے بلکل سپریٹ ویوستہ کر دی ہے اس کا بھی ہم ایڈمیسٹریشن کا اور الجی صاحب کا خاص طور پر شکریہ دہ کرنا چاہیں گے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یعنی کہ کافی خوشی ہوئی ہے کہ جو دھرمونڈ میں کوویٹ ہوسپٹل بنایا گیا ہے وہاں بہترین فیسلٹی رکھی گئی ہے اور جو بھی کوویٹ پیشنٹ نکل رہے ہیں ان کو دھرمونڈ میں شفٹ کیے گئے ہیں اور پچاس سے زیادہ کوویٹ پیشنٹ یعنی وہاں جو شفٹ کیا یہ بھی ایڈمیسٹریشن کے ایک دورگامی سوچ کا نتیجہ ہے اور جنتہ کا کافی کنسرن رکھا گیا تھا کیونکہ یہ ہرٹ آب دہ سٹی رامبن کے ٹاؤن کے بیچ میں ٹراما ہوسپٹل تھا جس کے ایڈجوائننگ میں کافی پاپلیشن ہرٹ آب دہ سٹی بزار کے بیچ میں سے ایمبولینسز اور کوویٹ پیشنٹس ان ایمبولینسز میں آتے تھے اور ساتھ ہی میں یہاں ہائی سکینٹری سکول ہے اور ٹراما ہوسپٹل کے جڑتے ہی یعنی کہ ڈسٹک ہوسپٹل بھی ہے اب یہ پورا کنسرن جو یعنی کہ ایڈمیسٹیشن نے اس کا سنگیان لیا اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا ہم اس طرح بھی شکریہ دہ کرنا چاہیں گے کہ دو دن پہلے بھی انہوں نے ادھر وزٹ کی ہائی سکینٹری سکول میں اور ساتھ میں یہ ٹراما ہوسپٹل میں جب انہوں نے پورا کنسرن لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایمرجن پرستیتیوں میں ہم نے اس کو استعمال کیا تھا لہٰذا اب ہمارے پاس ایک سپریٹ ویوستہ دھرمون میں بند چکی ہے تو انہوں نے یہ اشورنس دیا یہاں کی پبلک کو خاص طور کے وارڈ نمبر ایک کے لوگوں کو اور بیپار مانڈل اور prominent citizens جہاں کے لوگوں کے لوگ ہیں جو یہ اور رامبن کو پورے لوگوں کو آشوہسن کیا کہ یہاں پوری سپریٹ ویستہ کر دی گئی ہے محلاؤں کے لیے بھی اور آؤٹ پیشنٹس کے لیے بھی اور کسی بھی قسم کی ایک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا دھنیواد کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے administration اور LG صاحب ہمارے لوگوں کی grievance یعنی کی مدے نظر رکھتے ہوئے فیوچر میں کوئی بھی جو decision لے کہ لوگوں کے hit میں لیں اور خاص طور یہ بھی concern اور اچھی بات ہے کہ کچھ patient recover بھی ہو رہے ہیں اور یہ administration یعنی اپنی best effort کر رہی ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان covid patients کا جن کو best treatment بھی دیا جائے simultaneously public کا بھی concern لکھا جائے کہ کہیں اس کا transmission نہیں ہو جائے public میں اور جس صاحب سے اب یعنی کی اثر نہ ہو جو step لیے ہے administration کا اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ دار کرتے ہیں covid 19 لاگ ڈون کے دران زلہ انتظامیہ ڈوڑا نے قصبہ کے مختلف مقامات پر infection سے بچنے کے لیے sanitizer سابون اور پانی کی ٹینکیاں نصب کی تھی تاکہ مسافروں اور عام لوگوں کے لیے سوریات پیدا ہو چونکہ زلہ ڈوڑا کئی روز قبل تک green zone کے زمرے میں قرار دیا گیا تھا تو اس دوران ان ٹینکیوں میں وافر مقدار میں پانی دستیاب رہتا تھا مگر اب کے جب کی covid 19 کے کہیں معاملات سامنے آئے ہیں اور پانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے اب یہ ٹینکیاں صرف نام کی رہ گئی ہیں اور اب کسی بھی جگہ ان ٹینکیوں میں پانی دستیاب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کسی محکمہ بشمول منسپل کمیٹی کی جانب سے ان کو فال رکھا گیا ہے جس کے سبب اب یہ فرسودہ اور بیکار مانی جاتی ہیں آج پرائیویٹ سکول ایسیسیشن زون گٹ کی ایک میٹنگ سکالر سکول ادیانپور میں مرقد ہوئی یہ میٹنگ چیئرمین پرائیویٹ سکول ایسیسیشن حفیظ اللہ کھڑوانی کی صدارت میں انجام دی گئی اس میٹنگ میں دالی ادیانپور بلاک کے تمام پرائیویٹ سکولوں کے ممران نے شرکت کی اور اس میٹنگ کا مقصد پرائیویٹ سکولوں کے عدداران کی تشکیل نو اور دیگر پیش آنے والے مسائل شامل تھے اس میٹنگ میں جناب بیلی زلہ صدر شاہب الحق بھٹ اور جنرل سیکٹری محمد رزوان وانی بھی موجود تھے دیکھیں آپ کو میں بتا دیانا چاہوں گا کہ حالی میں ہم نے جمہو کشمیر پرائیویٹ سکول ایسیسیشن سے ملسلک ہو کر اپنے پورے چناب کھٹے کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا مجھے ان لوگوں نے صدر منتقب کیا ہے تو اس ایسیسیشن کو پڑھانے کے لیے سنتن کرنے کے لیے اور تمام سکولوں تک اس کی گرز و گاہت پہنچانے کے لیے آج ہم بلا کودیانپور میں آئے اور یہاں کے گردن آوا میں جتنے بھی سکول تھے انہوں نے میٹنگ میں شرکت کی اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو اسیسیشن ہے یہ زلہ ایک زلہ نے بلکہ تینوں ازلہ جو چراویلی کے ہے اس کے ہر زون میں کمیٹیا بنائی جائیں تاکہ جو مشکلات پرائیویٹ سکولوں کو آتی ہے ان کا ازالہ کیا جائے اور وقتاں فقتاں کسی قسم کی ضرورت ہوگی تو اس میں بھی ہم ان کے کام آ جائیں کال فار ہیلپ مشن کے تحت آج کسٹوارڈ میں اس تنظیم کے سرکردہ اور سماجی کارکن مدسر آئنگر کی سربراہی میں ضرورت مندوں کے درمیان راشن اور اشیائی ضرورت کی چیزیں تقسیم کی گئی بتایا جاتا ہے کہ اس مشن کے تحت ان افراد تک یہ چیزیں بہم پہنچائی گئی ہیں جو کی قویٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور شدید محلی بہران کے شکار تھے عریض و وسی علاقہ ڈوڑا ملوانا پنکر جٹھلی روڈ کو نامعلوم اور بغیر آگائی کے گاڑیوں کی نکر حمل کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ملوانا کے دور زراز علاقہ جات کی آوادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ اس اہم سڑک کو گاڑیوں کی عام درفت کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگوں کو مشکلات سے گزرنا نہ پڑے اور یہ روڑی ہے تیرہ اپریل کو لگ بگ آپ یہاں سے دو مہینے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ روڑ یہاں پہ کیوں روڑی اور کیا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ اگر ہے تو ہم تک ایسی بات ہونے چاہیے مسئلہ ہمیں سنا رہا ہے ڈپارمنٹ کے یہاں پہ کچھ درخت آ رہے ہیں جو کہ درخت ہے نہیں یہاں پہ کچھ جو کہ ہمیں کلوزر تھا اس کی سروے آ رہی تھی نیچے سے جو آپ کو کلوزر دکھ رہا ہے وہاں سے نیچے سے اس کی سروے تھی تو دپارمنٹ نے اس کو وہاں سے اوپر کروا دیا اوپر کر دیا اور چلو ہم نے سوچا کہ اگر یہ کچھ این او سی کا مسئلہ ہے تو این او سی کے مسئلے کی وجہ سے ہم یہاں پہ اس کو روک رہے ہیں تو روک جائے گی روڑ تو ہم نہیں روکنا چاہتے ہیں تو روڑ اوپر سے آئی تو ہم نے بولا کہ چلو گاؤں میں ترکی ہوتی روڑ آئے گی تو رہنے دو اس مسئلے کو آئی وہاں پہ پیچھے اب یہ روڑ پتہ نہیں دپارمنٹ نے اس روڑ کو کہاں لینا تھا ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ روڑ یہاں آ رہی تھی یا کہاں لینا تھا یہ سربے کے خلاف روڑ جا رہی تھی اور اس کو اوپر لے لیا جب جیسے یہاں پہ روڑ اوپر گئی ہمارے بندوں نے یہاں پہ میٹنگ کی بھائیا کہ یہاں پہ روڑ اوپر کیا ہوں جا رہی تو یہ روڑ پہنچی وہاں پہ تو جیسے ہی ہم وہاں پہ گئے تو تھکدار صاحب نے مشین کو کلوز کر دیا اپنا بوری بسرہ پیک کر دیا اور روڑ کو واپس دے دیا اور زیریہ بنایا ڈپارمنٹ جبکہ ڈپارمنٹ بور رہا کہ یہاں پہ درخت اور نرسری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ نرسری نہیں ہے اگر نرسری تھی تو وہ ڈپارمنٹ کہاں تھا کلوزر تھا تو تار پول ہونا چاہے درخت لگے ہونے چاہے یہاں پہ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ہم کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے بس میں اتنا روڑ کے بارے میں کہنا چاہے گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہماری یہی رہے گی کہ ہماری روڑ کو جلدی سے جلدی سے کام لگانا چاہے اور گزارش ہی کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم یہ بولتے ہیں کبھی ایک ہفتے آئے میں مشین آئے گی دو دن بعد مشین آئے گی تھکدار سے گزارش ہے ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ اس روڑ کا کام جلدی سے جلدی شروع کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی بڑی محرم تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میز باننے سے رحمت خوڑا کو اجازت زنگانی رہی پھر ملقات ہوگی خدا آپ موسیقی